اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت 142-147 سورة النساء نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسمساتے ہوئے سستی کرتے ہوئے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم بھی یاد کرتے ہیں کفر اور ایمان کے درمیان ڈاوہ ڈول ہیں نہ پورے اس طرف نہ اس طرف جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاسکتے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نجلے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤگے البتہ جو ان میں سے توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں یہ جو چار چیزیں یہاں بتائی گئی ہیں اس میں اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیں ایسے لوگ پھر مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو عجر عظیم اتا کرے گا آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خامخہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو تو اللہ بڑا قدردان اور سب کے حال سے واقع ہے ان آیات کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو اس میں کچھ ٹریٹس بتائے گئے ہیں منافقین کے کہ ان کی کیا کیا آتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں پہچان کیا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جب پہچان کی بات ہوتی ہے تو ہم دوسروں کو دیکھنے لگتے ہیں کہ مجھے کس کے اندر یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے اپنے اندر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بتائی تھی کہ اس زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو بالکل چھان بورا کی طرح ہوں گے ہست کی طرح ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہوگی اور وہ لوگ اہد کی خلاورزی کرنے والے آپس میں جھگڑنے والے اور جو بھی گھٹیاں صفات ہیں ان کے اندر ہوں گی صحابہ کہتے ہیں کہ اگر اس دور میں ہم موجود ہوں تو ہم کیا کریں تو میں سوچ رہی تھی کہ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کریں صحابہ اور ہم میں فرق یہی ہے کہ وہ ہر چیز اپنے لیے لیتے تھے انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم اس دور میں ہوں تو ہم کیا کریں کہ جب ایسے صفات والے لوگ ہوں تو آپ نے کہا کہ اپنی اصلاح کے پکر کریں اور آمد اور ناس کو چھوڑ دیں یعنی جو لوگ کر رہے ہیں ان کو مت دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں فوکس کس پہ ہو اپنی ذات میں اپنی ذات میں کیوں فوکس ہو اس لیے کہ اگر ساری دنیا بھی جنت میں چلی گئی اور ہم پکڑے گئے تو ہمیں کیا فائدہ نقصان ہی نقصان اور اگر کوئی کسی قصور میں پکڑا گیا تو ہمیں اس کا نقصان نہیں اگر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہمیں سے ہر ایک کو اپنی فکر کی ضرورت ہے اب یہ جو صفات منافقین کی یہاں بیان کی گئے ہیں اگرچہ قرآن مجید میں آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہوگا وہاں ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا لیکن یہاں چار باتوں کا ذکر ہے چار خاص خصوصیات بتائی گئی ہیں پھر چار ہی علاج بتائی گئے ہیں وہ چار کیا چیزیں ہیں اور پھر ہم سے مطلوب کیا ہے سب سے پہلے آپ دیکھئے کہ پہلی آیت میں اگر آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہے تو ان المنافقین یخادیون اللہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یعنی دھوکے کی صفت ہے ان کے اندر دوسری کیا بات کی گئی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ نماز میں سستی کرتے ہیں تیسری چیز یُرَاؤُنَ النَّاس دکھاوے کے عادی دکھاوہ کرتے ہیں نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی چوتھی چیز وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلَ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں نماز میں بھی نماز کے علاوہ اَنَّاسُ وَلَا يَذْكُرُونَ إِلَّا قَلِيلَ یہ ان کی صفات ہیں حال ان کا کیا ہے این بیچ میں نہ ادھر ہوئے ہیں نہ ادھر یہ بالکل یہ اس شخص کا حال ہے کہ جو سڑک کے نہ ایک کنارے ہو نہ دوسرے این بیچ میں ہو اور کبھی ایک طرف جانے کی کوش کر اور کبھی دوسری طرف آپ نے عام طور پر دیکھا کہ ایکسیڈنٹس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب وہ بچانے لگتے ادھر جانا یہ ادھر جانا اور پھر مار بٹھتے ہیں وَمَيُّ دِلِ لِلَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ کیونکہ ان کا اپنا کوئی ڈائریکشن نہیں راستہ نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ ضرور ان کو ہدایت دے پھر بیچ میں ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا کہ اہلِ ایمان کے علاوہ کسی اور سے دوستی نہیں کرنی دلی دوستی مراد ہے اولیاء کا مطلب ہے جو دل کے دوستوں کیونکہ منافقین کی دلچسپیاں اہلِ ایمان کے ساتھ نہیں ہوتی یہ ان کی ایک اور خاص بات ہوتی ان کی دلچسپیاں دوسروں کے ساتھ ہوتی یہ ایک طرح سے حل بتایا گیا منافقت سے نکلنے کا کہ اپنی دوستیوں پر نظر رکھ اپنی کمپانینشپ کو دیکھو کس کے ساتھ اٹھتے بڑھتے پھر انجام بتایا گیا ایسے لوگ جہنم کے سب سے نیچے والے گڑے میں ہوں گے اور وہ کہیں بھی اپنا کوئی مددگار نہیں پائیں گے ہاں وہ لوگ بچ جائیں گے جن کے اندر یہ چار کوالٹیز ہوں گی ایسے لوگوں کا انجام کیا گیا اب یہ ایک کنارے پر آگئے مومنوں کے ساتھ ہو گئے اب ان کی دوستی کمپانینشپ ان کی محبت ہمدردی خیرخواہی تعلق سب کچھ ایمان والوں کے ساتھ ہے اب ان کا انجام کیا ہے بدل گیا اللہ تعالیٰ ان کو عجر عظیمہ بتا کرے گا اب درکل اسفل سے نکل گئے نیچے سے نکل کے بلندی پہ پہنچ گئے پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ انسان سوچتے ہیں کہا اچھا اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزا دیتے ہیں کیوں سزا دیتے ہیں جیسے عام طور پر بھی ایک مغالطہ عام طور پایا جاتا ہے کہا کہ اللہ کو سزا نہیں دینی ہاں تمہارے اندر دو چیزیں ہو ان شکر تو معامل تو پہلے شکر کا ذکر کیے گا پھر ایمان کا ذکر کیا گیا شکر اور ایمان ہوگا تو اس حالت سے باہر آ جاؤ گے اور اللہ بہت قدردان ہے جو شخص بھی شکر گزار ہوتا ہے اور ایمان اس کا خالص ہوتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیتے یہ تو تھا اس کا خلاصہ اب یہ جو میں نے ذکر کیا کہ چار باتوں کا ذکر ہے یہاں منافقین کی چار بڑی علامات کا ذکر ہے شروع میں نمبر ایک کہ ان کے اندر دھوکہ دینے کی عادت نمبر دو سستی ہے نمبر تین دکھاوا ہے نمبر چار غفلت ہے اب یہ کی ورڈز ہو گئے دھوکہ سستی دکھاوا اور غفلت یعنی اگر ساری آیت کو دیکھے تو اس میں سے نچوڑ یہ نکلتا ہے دھوکہ سستی دکھاوا اور غفلت اللہ کا ذکر نہ کرنا کیا ہے دراصل دوسرے لفظ غفلت غفلت کی علامت ہے نا اللہ کو یادی نہیں کرتے اللہ کو بھولے رہتے ہیں بھول اور غفلت کی بات ہے نا کیونکہ دل کئی اور مشبول ہے اب یہ جو سب سے پہلا لفظ استعمال ہوا یعنی یہ علامات ہیں اور سامنے پھر علاج آ جائے گا عربی زبان میں خدا کا جو لفظ ہے یا خدیہ کا لفظ جو ہے اس عمل یا اس کیفیت کے لیے آتا ہے کہ جو کچھ دل میں ہو اس کے خلاف ظاہر کر کے کسی کو اسی سے پھیر دینا اس کا دھیان ہٹا دینا جسے کہتا ہے نا دغا دینا ایک دھوکہ لفظ ہوتا ہے کہ دغا ہوتا ہے دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے یعنی کسی پر حقیقت ظاہر نہ کرنا دل میں کچھ ہونا لیکن عمل اس کے بالکل برعکس کر رہا ہوں آپ اس کو کیسے اکسپلین کریں گے کہ کسی کو آپ یہ اشورٹی کرا رہے ہیں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں حالانکہ دل میں محبت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور بظاہر ایسے ایکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے واقعی بہت محبت ہے لیکن اندر کچھ بھی نہیں اندر کچھ ہے زبان پر کچھ ہے عمل میں یہ کیفیت کیا ہے دکھاوا نا دکھاوا ساتھ ہی کنیکٹ ہو گیا نا اس کے یعنی ایک چیز دوسرے کے ساتھ آ جانے اب کیا ہے منافقین کو ان کاموں سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے جو اپری اپری ہوتے ہیں اوپر اوپر کے جس سے وہ دوسروں کی اٹنشن لے سکے ریلیجن کے نام پر وہ وہ کام کرتے ہیں جس سے لوگوں میں بہت پاپولر ہو سکے جب انہیں پتا چلے کہ دین کا نام لے کے ان کے دنیا کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ دین والے بن جاتے ہیں ریلیجن ایکسپلائٹیشن جس کو کہتے ہیں کہ دین کو یوز کرنا استعمال کرنا دنیاوی مقاصد کے لیے دنیاوی اغراض کے لیے یا ذاتی فائدے کے لیے اور بیسر دین کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں اندر کچھ نہیں بس جو ہے اوپر اوپر کا ہے ظاہر ظاہر کا ہے یا دکھاوے کا ہے یا صرف ظاہری کچھ سیمبلز اپنے اوپر لگا لیے ہیں دیندار بننے کے اندر کچھ نہیں اور پھر ذکر جو ہوتا ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہوتا ہے دل میں اللہ کی کوئی یاد نہیں کوئی دلچسپی نہیں کوئی محبت نہیں کہ اس محبت کی وجہ سے کوئی یاد ہو ہاں جب انہیں کوئی مجبوری ہوتی ہے یا پھر یہ کہ لوگوں کا پریشر ہوتا ہے یا دباؤ ہوتا ہے یا دیکھتے ہیں کسی مجلس میں کہ سب ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو چلو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں یہ کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں انسان کو یہ اپنے آپ کو ایک ریلیجیس سیمبل کے طور پر شو کرنا ہو پھر وہی مقصد کے دھوکہ دینا دکھاوا کرنا ہو تو پھر وہ نماز پڑھ لیں گے حالانکہ اندر کچھ نہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری صفات ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ایک ہی چیز کے مختلف پہلو ہے اور وہ ہے کیا وہ ایک خاص چیز کونسی ہے دل کی خرابی جسے قرآن مجید میں سب سے پہلا ذکر جہاں آتا ہے فی قلوبہم مردن امام بخاری نے مرد کا معنی یہاں شک کیا ہے شک یہ قرآن مجید کی تفسیر سمجھتے وقت ایک اور بات بھی یاد رکھئے عام طور پر ہم دکشنری سے دیکھتے ہیں کاربی زبان میں میننگ کیا ہے لیکن اگر آپ تفسیر کی مختلف کتابیں پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ بن عباس ایک لفظ کا معنی کچھ بتاتے ہیں کتادہ کچھ اور بتاتے ہیں تو یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لغت عرب میں ایک چیز کا معنی آپ کو ایک ملے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو قرآن کے معنی سمجھے یا سیکھے اور ان کو آگے بیان کیا اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور اس میں خاص طور پر جیسے عبداللہ بن عباس کے لئے آپ نے دعا کی تھی کہ اللہم علم حتہ عبیل اس کو قرآن کا مطلب سکھا اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی آیت آئیسی نہیں کہ جس سے مجھے نہ یہ پتا ہو کہ کہاں اتری دن کو اتری رات کو اتری اور اسی طرح معنی کے اعتبار سے تو وہ معنی جو ہیں لغت کے یا ڈکشنری کے علاوہ صحابہ کے اقوال کی صورت میں آگے منقول ہوئے ہیں یعنی کہ حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں انہی میں سے ایک روایت کیا ہے جہماں بخاری نے منافقین کے کانٹیکس میں کی ہے کہ مرض سے مراد یہاں کونسی بیماری ہے شک کی بیماری اب آپ دیکھیں کہ شک اور یقین دو مختلف کیفیات ہوتی جن پر ہمارا طرز عمل جن پر ہمارے عمل کا انحصار ہوتا ہے ان پر ہمارا عمل منحصر ہے جب آپ کا کسی پر ٹرسٹ ہوتا ہے تو آپ کے ریلیشنشپ کیسے ہوتے ہیں سٹرونگ اور جب آپ کا ٹرسٹ نہیں ہوتا تو کیسے ہوتے ہیں ڈاؤٹفل ہوتے ہیں اور اوپر اوپر سے آپ نبھا رہے ہوتے ہیں مگر اندر آپ کو ان کی کوئی حقیقت نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا بس ایسے جیسے گاڑی چلانی ہے مجبوری سمجھ کر آپ چلا رہے ہیں فرق ہو گیا نا پہلے پارے میں آپ دیکھیں کہ متقین کی صفات میں یقین کی کیفیت ہے وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ منافقین کی فِي قلوبِهم مردن ان کو شک کی بیماری لگی ہوئی ہے دین کے معاملے پہ شک اللہ پہ شک بد اعتمادی رسول پہ شک پتہ نہیں ٹھیک کا نہیں کہا ہے یا نہیں پھر جو لوگ دین کی تعلیم دیں ان پہ شک کہ شاہد ہی اپنے پاس سے کچھ منگھڑت باتیں کر رہے ہیں اب یہ جو شک کی بیماری ہوتی ہے اس سے وہ بالکل اہلِ سچے مخلص اہلِ ایمان سے بلکل الالغ ہو جاتے ہیں یہاں سے ان کے سارا طرز عمل تبدیل ہو جاتا ہے اور کسی بھی چیز میں جب ہم ہماری بنیاد مضبوط نہیں ہوتی یا سالڈ نالج نہیں ہوتا یا یقین یا کانفیڈنس نہیں ہوتا تو پھر اس کے بیس پر جو ہمارا عمل ہوتا ہے اس میں بھی کوئی پختگی نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ وہ پھر ڈامرڈول ہوتے رہتے ہیں کبھی ادھر ہوگے کبھی ادھر ہوگے کبھی موڈ ہوا مرضی ہوئی کچھ کر لیا نہیں تو نہ سئی کوئی استقامت نہیں پختگی نہیں اور دین کی خاطر پھر کوئی تکلیف اٹھانا یا اللہ کی خاطر کسی چیز میں کوئی قربانی کرنا وہ پھر وہ چیزیں آتی نہیں جو ہم صحابہ کرام کے اندر جو صفات دیکھتے ہیں وہ منافقین کے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکیں کیونکہ جڑ خراب تھی بنیاد خراب تھی تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں علاج بتاتے کہ کرنا کیا ہے جہاں یخوا دیون اللہ ہے تو اس کا علاج کیا ہے اللہ الذین تابو اوبرال بھی ہے لیکن خاص طور پر اگر آپ اس کو اس کے اپوزٹ رکھیں دھوکہ دے رہے ہیں کسی کو نہیں پتا کس کو پتا ہے اللہ کو پتا ہے لہٰذا کس کی طرف پڑھٹو اللہ کی طرف پڑھٹو اس کی طرف رجوع کرو اور جو کر رہے ہیں اسے چھوڑ دو اللہ جانتا ہے اور تم جانتے ہو اوروں کو نہیں پتا کہ کس کا ایمان کہا ہے کس کے اندر ڈاؤٹ ہے اور کس کے اندر یقین ہے تو وہ نوز اللہ نوز دو بیسٹ اب اس سے باز آجاؤ جب اس سے انسان باز آتا ہے تو دوسری صفت ہے اذا قامو علیہ السلام تھی قامو کو سالہ نماز میں سستی اس کا اصلہ ہو اس کی اصلہ کرو اس سستی بھی ٹھیک ہو جائے گی طریقہ بھی ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ وضو بھی امانت ہے نماز بھی امانت ہے خصوصاً نماز کے کیونکہ اب میں اس کانٹیکس میں لے کے جا رہا ہوں پھر جنرل بھی یعنی جب بھی قرآن پاک آپ پڑھے تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ فرسٹ آف آل اس کے اصل کو دیکھیں کہ اصل معنی کیا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عام مفہوم کیا نکلتا ہے اسے ٹھیک ہے اب نماز کی اسلام میں ساری اس کے وقت کی پابندی اس کے وضو میں صحیح درستگی لباس کا درست ہونا پھشو خضو پھر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کیونکہ سستی جو ہے وہ صرف اٹھ کے آنے میں نہیں ہے سستی کس کس چیز میں کرتے ہیں وضو سے شروع ہجاتی سستی پوری طرح رکونا کرنا جتنی میں نماز کی خرابی سب کا تعلق سستی سے ہوتا ہے اگر سستی ختم ہو جائے سستی کی اصلاح ہو جائے تو سمجھے پوری نماز اول سے آخر تک ہر چیز صحیح ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یراؤن الناس دکھاوا دکھاوا یہ ریاکاری جو ہوتی ہے ظاہری ظاہری سارے کام کرنا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اخلاص کی کمی کی وجہ سے کیونکہ نیت میں اخلاص کیا ہے وہ ریاکاری کا علاج ہوتا ہے تو اسے اخلصو دینہم اور اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ یعنی دین میں اخلصو دینہم باللہ تو اخلاص خالص کرنا اور جہاں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلَا ہے ذکر نہیں کرتے غفلت ہے تو وہاں کیا ہے ذکر نہیں کرتے تو ذکر کریں وَاتَسَمُوا بِاللَّهِ اللہ کو مضبوط پکڑیں اللہ تعالیٰ کوئی اسی فیزیکل چیز تو نہیں کہ جا کے اس کو مضبوط پکڑیں کیونکہ اعتصام کا لٹرل میننگ یہ ہوتا ہے کہ دو غاتوں سے کسی کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ لینا وَاتَسَمُوا بِاللَّهِ میں سب سے زیادہ ہے کہ ہارٹ کا کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق کہ رنج میں غم میں صبح اور شام اور دن میں اور ہر کیفیت میں اللہ کی یاد ہر ہر موقع پر اہل ایمان کی صفت قصرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں تو ذکر کی قصرت اور ذکر صرف زبان کا نہیں ہوتا سب سے پہلے دل کا ہوتا ہے تو ذکر کی قصرت جو ہے وہ دل کو پیورفائی کرتی ہے اور اس کے اندر ایک یقین کی کیفیت آتی ہے اللہ سے محبت کا ایک سلسلہ بنتا ہے اب آپ دیکھئے کہ اوور آل کیا ہے منافقت دل کی بیماری ہے چھپی بھی ہوتی ہے اندر لیکن عمل میں ظاہر ہوتی ہے عمل میں سب سے اہم ترین عمل نماز ہوتی ہے سب سے پہلے اسی میں ہی کتاہی ہوتی ہے اس نفاق کی وجہ سے اور بنیادی طور پر اصل میں تو ایمان کی کمزوری ہے اور خصوصی طور پر آخرت کا یقین نہ ہونا کہ حساب ہوگا پکڑ ہوگی پوچھ ہوگی اور یہ ساری چیزیں آتی کیوں ہیں دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا ترجیح آخرت کے مقابلے میں اس کا اہمیت دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اور یقین اعتماد کی بجائے ٹرسٹ کی بجائے شک کی کیفیت ہے اور ہر چیز کے اندر دین کے معاملے میں ایک شک ہے لہٰذا جب مرض ڈائگنوز ہو جائے تو پھر علاج کے طریقے سوچنے چاہیں اور علاج کے طریقوں میں یہ سب سے پہلی چیز ہے توبہ پھر اخلاص پھر اصلاح اور ذکر گویا اگر آپ صرف چار لفظ یاد رکھ کے لے جائیں اپنے ساتھ اور ان چیزوں کے اوپر آپ کرتے رہے کام تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مرض سے نکل آئیں گے اور حالت اچھی ہو جائے گی یہ شفاہ انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی یعنی اس سارے کو اگر آپ دیکھیں تو چار لفظ پھر ہمارے ہاتھ میں آ جاتے ہیں جو ہمیں کرنے ہیں نمبر ایک توبہ نمبر دو اخلاص نمبر تین اصلاح اور نمبر چار ذکر کیونکہ منافقین یہ چار کام نہیں کرتے جب کوئی یہ چار کام کرنے لگتا ہے تو وہ منافقین سے نکل آتا ہے اور جب وہ اس سے نکل آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مومنوں کے ساتھ شمار کرتے ہیں اور ان کے لئے عجر وہی ہے جو مومنوں کے لئے فَأُلَائِ كَمَال مُومِنِينَ اور مومنوں کا انجام کیا ہے وَصَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَجْرًا عَظِيمًا ان چار چیزوں کی وجہ سے عجرِ عظیم کا انسان مستحق ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ یقین دہانی کراتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا وہ تمہیں اس سے نکالنا چاہتا ہے کیونکہ ان مسئیب یہ جو چار بیماریاں خواد دھوکہ سستی دکھاوا غفلت یہ صرف آخرت کے لحاظ دنیا میں بھی انسان کے لئے سخت قسم کے دلی استراب اور بیچانی کا سبب بندی ہے جب آپ کسی کو بھی چیٹ کر رہے ہوتا ہے بھکہ دے رہے تھے چاہے اللہ کو دے یہ بندے کو کہ ظاہر کچھ کہہ رہے ہیں اندر کچھ اور ہے اور پھر اگر کسی کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں چاہے نماز پڑھ رہے ہیں یا بندوں کے ساتھ کوئی لیندین کر رہے ہیں تو وہ صرف ظاہری ظاہری اوپری اوپری اور اس میں بھی ریلکٹنٹ ہوتے ہیں خوشی کے ساتھ دوڑ کے آگے نہیں بڑھتے جس سے کہہل ایمان کی صفت ہوتی ہے کہ وہ فوراں سبکت کرتے ہیں نیکیوں کی طرف ففر روح اللہ پر عمل کرتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ہر چیز کو ٹال مٹول بھول گئے غفلت کیا ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز کو لائٹلی لے اور کہے ہاں میں بھول گیا مجھے یاد نہیں رہا اچھا ایکسکیوز تو ان چیزوں سے نکلنے کے لیے چار چیزیں پھر کرنی ہے اب یہ ہے کہ توبہ کرنی ہے توبہ کی شرائط آپ نے قرآن مجید میں بارہ پڑھی ہوگی صرف یہاں دہانی کرا دیتی ہیں توبہ میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ گناہ کو گناہ سمجھنا ہے اس کا اطراف کر لینا ہم سب اپنے دل کی حالت کو کسی اور سے بھی زیادہ بہتر چاہتے ہیں ہم سب کو بھی کہنا کہ ہم سچے ہیں اور ہماری نیت بڑی اچھی ہے بہت سے لوگ اس کا سہارا لیتے رہتے ہیں اگر ہم کام ٹھیک نہیں کر رہے تو کیا ہوا کوئی بات نہیں ہماری نیت بہت اچھی یا آپ کو پتا ہے نیت اچھی ہے یا نہیں یا اللہ کو پتا ہے یا آپ کو پتا ہے تو ہم سب کو سب سے پہلے تو یہ جو ہم جملے دھوراتے رہتے ہیں ان پر غور کرنا ہے کہ اگر میں کہہ رہی ہوں تو do I really mean it یا ایسے یا ایسے بولے جا رہی ہیں نیت بہت اچھی ہے صرف اس لیے کہ کسی کو کیا پتا میری نیت کا تو میں کہہ دوں تو یقین دھیانی دوسرے کو کرا دوں تو معاملہ اچھا ہو جائے گا نہیں کچھ بھی ہے اپنا جائزہ میں اور جہاں ہمارے دل اور زبان میں کوارڈینیشن نہیں دل کچھ اور کہہ رہا ہے اور یہاں سے کچھ اور زبان سے بول رہے ہیں اور اوپر سے کچھ اور ظاہر کر رہے ہیں اور اندر کچھ اور ہے اس کیفیت سے باہر آنے کے لیے اللہ سے توبہ کی ضرورت اور پہلے ہمیں اس کو ماننا پڑے کہ ہاں یہ تو ہے میری اندر ایسا تو میں کرتی ہوں جس دن یہ احساس ہو گیا نا کہ یہ میں غلط کر رہی ہوں اس دن جو کیفیت ہوگی وہ بالکل مختلف ہوگی وہ عام توبہ کی طرح نہیں ہوگی جو زبان سے بس جسے جس کو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا تھا کسی کو دیکھ کے کہ وہ جلدی جلدی توبہ توبہ کر رہا تھا یہ جھوٹوں کی توبہ یہ توبہ نہیں ہوتی توبہ ہوتی جیسے حضرت آدم نے کی توبہ وہ ہوتی جیسے حضرت دعود نے کی کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب ریالائزیشن ہوئی کہ وہ شیطان کے پندے میں آگئے اور شیطان ان کو دھوکہ دے گیا کیونکہ اس نے بھی ہی کیا تھا نا کہ اندر کچھ اور تھا اور مو سے کچھ اور کہہ رہا تھا دھوکے کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے آپ حضرت آدم کے اس باقے کو یاد کی جو جو پڑھ چکے ہیں کہ شیطان نے ان کو دھوکہ دیا تھا حضرت آدم کو جب احساس ہوا کہ میں دھوکہ کھا گیا اور کہتے ہیں کہ اتنا روئے تھے وہ اتنا روئے تھے کہ ان جیسا رونا ان کی اولاد میں سے کسی کبھی نہیں ہو تب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی اور اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ حضرت دعوت علیہ السلام روئے تھے وہ کب جب وہ اپنے اس میں بیٹھے ہوئے تھے عبادت خانے میں اور دو لوگ اوپر سے چڑھ کے آگئے اور ان کے سامنے لاکہ ایک مسئلہ پیش کیا ایک مقدمہ پیش کیا تو وہ دراصل ایک امتحان تھا وہ حضرت دعوت کو ایک بات سکھائی جا رہی تھی جیسے عام طور پر کبھی تو ہوتا نہیں کسی کو مو سے بول کے نصیت کی جاتے ہیں اور کبھی کوئی سکٹ دکھا کر تو یہ کائنڈ آف سکٹ ہی کہلے کہ وہ آئے اور انہوں نے ایک مقدمہ پیش کیا اور اس سے حضرت دعوت کو ہورن ریالائزیشن ہوئی کہ ہم نے دعوت کی ازمائش کی ہے اور انہیں پتا چل گیا کہ میں نے کہاں کمی کی ہے حالکہ کہتے ہیں کہ اتنے عادل تھے حضرت دعوت علیہ السلام کہ ان کے عدل کی وجہ سے ریایہ کہ ایک ایک بندہ ان سے خوش تھا لیکن یہی اللہ اور بندے میں فرق ہوتا ہے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں لیکن بھول کر بھی ان سے کوئی ایسی چیز ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو تو ایک تو ان کا وہ انسان ہونا ظاہر کرتی کہ وہ ہیں انسانی خالق نے اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے ایک مثال اور نمونہ بناتے ہیں اور ان کا جو مقام ہے وہ سامنے آتا ہے کہتے ہیں کہ وہ دنوں روتے رہے صرف ایک واقعے میں ان کو اپنی غلطی یاد آگئی کہ میں نے کس مقدمے کے فیصلے میں کہاں کمی کی ہے ہوتا یہ ہے کہ کوئی دو لوگ آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اپنی کوئی بات یاد آجاتی ہے اور فوراں ٹھک سے غلطی یاد آتی ہے تو اس وقت ہم اپنے آپ کو جٹلا دیتا ہے اچھا اچھا خیر ہے کوئی بات نہیں سب ہی ایسا کرتے ہیں میں کوئی غلط تھوڑی کر دیں اپنے ضمیر کی آواز اس وقت نہیں سنتے تو جب جہاں جو بھی غلطی نظر آئے اس کو مان لے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے کیونکہ منافقین کی پہلی سبت کیا ہے پہلے پارے میں آپ نے پڑھا ہو گئے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو احساس ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں صحابہ کرام اس سے ڈرتے تھے حضرت حضیفہ کو جو منافقین کے نام بتایا گئے تھے حضرت عمر ان کو قسم دے کے کہتے تھے کہ بتاؤ میرا نام تو نہیں اس لسٹ میں یہ عمر کہہ رہے ہیں اس لئے انہیں سب سے اپنے اوپر نفاق کا ڈرتے تھے کپر تو صاف صاف پہچانی جاتی ہے نا چیز لیکن نفاق ایک ایسی چیز ہے منافقت ایسی چیز ہے کہ پہچان بھی نہیں ہوتی انسان خود اپنی طرف سے غافل ہوتا ہے کیونکہ پہلے پارے میں اگر آپ دیکھیں لا یعلم ہو لا یعشورون ما یعشورون شعور علم سلف ریالائزیشن کی کمی ہوتی ہے اور انسان اس کو پہچان نہیں پاتا اپنے اندر کیونکہ یہ چیز میرے اندر بھی تا ہے بہرحال تو سب سے پہلی چیز یہ کہ جس بھی شکل میں چاہے کسی لیکچر میں چاہے کسی واقعے میں راں گزرتے ہوئے کسی انسیڈنٹ میں یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ہماری غلطیاں دکھاتا رہتا ہے اگر ہم دل کی آنکھیں کھلی رکھیں تو سب نظر آتا ہے مانے یا نہ مانے یا الگ بات ہے تو اس کا اطراف کریں جہاں جہاں کہاں نوٹس کرنا ہے زبان اور دل میں جہاں فرق ہے مثلا ہمیں کو مجبور کرتا ہے کہ ہم کسی کی تعریف کریں کسی نے مجبور کیا ہوتا ہے یا ہم کسی کو کچھ دینا نہیں چاہتے تو کسی نے مجبور کیا کہ ہم بولے کہ ہم تمہیں یہ دیں گے یہ دینا چاہتے ہیں ایسا کریں گے آپ کے لئے ایسا کریں گے کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی جو ہم نے کرنی نہیں کوئی ہمارے اوپر پریشر نہیں مجبوری نہیں یہ صرف ایک خودنمائی کا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان بڑے بڑے دعوے کرتا ہے لیکن عمل کچھ بھی نہیں کرتا جو باقی جنورلی جو کچھ کرنا ہے اسی کا انسان بھی کرتا ہے یا دروائز خاموش رہ تو جب بھی آپ دیکھیں کرنے کا کام کیا جب بھی دیکھیں کہ زبان اور دل میں کوارڈینیشن نہیں ہو رہی سٹاپ اٹ توب استقفاظ اور شرمندگی پھر کہ یہ میں نے کیا کیا میں اپنے آپ کو بڑی نیک سمجھتی ہوں اور مجھے اتنی بھی سمجھ نہیں کہ میں جو سوچ رہی ہوں اس کے خلاف کہہ رہی ہوں یا اپنے ضمیر کے خلاف جا رہی ہوں یہی سے پکڑ لیجی اپنے آپ کو اور یہ آپ کو خود ہی پکڑ نہ اپنے آپ کوئی نہیں پکڑ سکتا یہ وہ چیزیں ہیں جس پر کوئی ہمارا چیک رکھ ہی نہیں سکتا سوائے ہمارے اپنے دل کی آنکھوں کے ان کو کھول لیں اور جب ریالائزیشن ہو توبہ کمانا کیا ہے کہ انسان پھر دوبارہ نہ کرنے کا اہد بھی کرے اور اس کا تدارک بھی کرے تدارک کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوڑ کر اگر کسی انسان کے حکمے کوئی زیادتی کی ہے تو اس کو دوبارہ ایکسکیوز کر لیں معافی مانگ لیں کہ امسل منافقین کی چار نشانیاں جھوٹ وعدہ خلافی امانت میں خیانت لڑائی جہنے میں گالی گلو اچھا اگر کبھی غلطی سے کچھ ایسا ہو جائے تو بجائے اس کے کہ ہم معافی مانگیں ہم ملٹا اور جھوٹ بول کے ایک اور اس کو کور کرنے کی کوشش کر اپنی غلطی ماننے کے پیجے دوسرے کو غلط قرار دینا چڑھ کر دیتے ہیں اور بعض وقت وہ غلطی کیوں کر رہتے ہیں صرف بھول غفلت اور لاپروائی سستی کی وجہ سے اگر آپ بہت سارے گناہوں کی وجوہات میں دیکھیں یہ چار چیزیں خاص طور پر نظر آئیں گی یہ بنیادی خرابی ہیں اور جب تک یہ لینے جڑوں سے باہر نکلیں گی باہر آگے دوسری چیز آپ دیکھئے کہ جہاں نماز و سستی وغیرہ اس کے اپوزٹ اصلاح اصلاح کہتے ہیں بگاڑ کو درست کرنے بگاڑ ہو چکا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اصلاح فساد کی زد رہی جہاں کہیں فساد ہو چاہاں دل میں ہو نیت میں ہو عمل میں ہو کہیں بھی ہو اس کو ٹھیک کریں اس کو اس کی اصل پر لائیں بذہر ٹھیک نہیں کرنا آتا اس کو ٹھیک کریں نماز کا طریقہ ٹھیک نہیں اس کو ٹھیک کریں اوقات میں ڈھیل کر رہے ہیں سستی کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کریں یعنی اپنی پوری نماز کا جائزہ لے کہ خود دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں غلطی ہو رہی ہے اس حصے کو ٹھیک کر لیں بعضوں کا سب کچھ ٹھیک ہوتا خشون نہیں ہوتا سارے ریچولز ہر چیز میں بہت پنکچول ہیں ٹائم پہ بھی اٹھ کڑے ہوں گے قبلہ رخ بھی ہیں سب حرکتیں بالکل ٹھیک ٹھیک ہیں ہر چیز کی اصلہ کر لیں مگر اندر کی پھر اصلہ کوئی نہیں ہے نماز میں نے اللہ کی کوئی یاد نہیں کر رہے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں وہ بھی اصلہ کے قابل اور پھر خاص طور پر اگلی چیز جو ہے یعنی نماز کی سستی کو اور پولے طریقے کر دیں یعنی عملی کام اصلہ اگلی چیز ہے دکھاو اس میں بھی اندر کچھ اور اوپر کچھ دکھاو ہے کہ کام کرنا کا مطلب یہ ہے کہ پریٹین کرنا یا شو آف کرنا یا صرف اس وقت کوئی اچھا کام کرنا جو کوئی نوٹس لے رہا ہو یا کوئی اس وقت ہمیں اس کا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو صرف ان چیزوں کی طرف توجہ کرنا اس کا علاج کیا ہے اخلص دینہم لیلہ اپنے دین کو دین کیا ہے طریقہ زندگی جو بھی ہم اللہ کی خاطر کریں ان سب چیزوں کو دکھاوے سے اور ریاکاری سے اور لوگوں کی شراکت سے پاک کرنا اللہ کے لیے کام کرنا کسی اور کے لیے نہیں کرنا اگر ہم مثلا نمازی کی بات ہے اگر نماز بھی اللہ کے لیے نہیں اور اس میں سستی اور غفلت ہو رہی ہے تو ان نمازیوں کا انجام کیا ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَ هُمْ أَنْسَلَاتِهِمْ سَاهُونَ أَلَّذِينَ هُمْ يُرَاؤن وَيَمْنَوْنَ الْبَاؤن تو وہاں بھی کیا مسئلہ ہے نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن دو مشکلات ہیں ایک تو ساہون غفلت ہے اور دوسری يُرَاؤن دکھاوہ اس کو ہم ایک کیسے نوٹس کریں کہ ہم ایسا کرتے ہیں مثلا آپ نماز پڑھ رہے تھے اتنے میں کسی کی آواز آپ نے سنی کہ کوئی اندر داخل ہوا اب فوراں آپ الیٹ ہو جائیں فوراں آپ کی نماز لمبی ہو جائیں یا آپ کی ایکشنز بہت اچھے ہو جائیں یہ آپ نے کیا کیا یہ ہے دکھاوہ اور یہ ہے نماز کے اندر وہ چیز جو نہیں ہونی چاہیے جو اخلاص کے منافی کہ ملاوٹ ہو گئی یعنی اخلاص کا اپوسٹ کیا ہے ملاوٹ آمزش تو ملاوٹ کس کی ہو گئی پہلے آپ اللہ کے لئے نماز پڑھ رہے تھے اب آپ اس کے لئے شروع ہو گئے گڑڑ ہو گئی تو حدیث میں آتا من صلح یرائی فقدش رکا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا یعنی اس نے کسی اور کے لئے پڑھی تو اس کا انجام کیا ہے پھر اسی سے عجر ملے گا اور پھر آخری چیز غفلت لا يذکرون اللہ اللہ قلیلہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت کیسے اور جنونلی اللہ کو کیسے یاد کریں اس کے لئے کچھ کام کرنے ہوں گے اور وہ کام کیا ہے وَا تَسِمُوا بِاللَّهِ کیسے ہو اس کا طریقہ ہے قرآن مجید کے ساتھ واقعی سچا تعلق کیونکہ یہ سفائی کرتا رہتا ہے بندے کی جیسے سورة علی امران میں بھی آتا ہے وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمعیان اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور جمعیان مل کے پکڑو کمپنی چاہیے صالحین کی کٹھے بیٹھ کے جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں یہ کٹھے بیٹھ کے پڑھنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمعیان اللہ کو پکڑنے کے لئے حَبْلُ اللَّهِ کو پکڑنا ضروری ہے اللہ کی رسی کو اور اللہ کی رسی کیا ہے قرآن مجید اس کو پڑھنا بھی اس کو سمجھنا بھی اور اس کی تلاوت بھی اور نمازوں میں بھی اور کچھ زبانی یاد کرنا بھی نہیں جس بھی طرح سے آپ قرآن کو پڑھیں اور پھر جب ہم مل کے پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے ہیں انسان کی بہت سی غلطیوں کی اصلاح بعض وقت صرف کسی کو دیکھ کی ہو جاتے ہیں بسہ آپ نے کسی کو کوئی کام کرتے دیکھے اس کو خبر بھی نہیں وہ صرف آپ کا انحماق دیکھ رہا اور وہ صرف آپ کو دیکھ کر اس کی اصلاح ہو رہی ہے تو رول موڈلز چاہیے ہوتے ہیں اصلاح نہیں ہوتی جب تک یاد دہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی کہ وجہ لی وزیرم منہلی حارون آخی کیوں کس لی مانگا تھا حارون کئی نسبح کا کثیرہ ونسکرہ کا کثیرہ ذکر کی کثرت اور تسبیح کے لیے ساتھی چاہیے کیونکہ جب کٹھے ہو کے کرتے ہیں تو رحمت کے پرشتے ہوتے ہیں آپ کا دل تاما جاتا ہے وہ بہت سے اندر کی صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں یہ اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتا یہ کام اور پھر اس کے لیے انسان کو مستقل طور پر جد جہد کرنی پڑتی ہے سورة المائدہ میں آتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَا اللَّكُمْ تُفْلِهُونَ اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈروں اس کی طرف جانے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو محنت کرو کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ منافقت سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی وے آؤٹ ہو رستہ ہو اور وہ اللہ کا ڈر ہو ایک طرف دوسری طرف عملی محنت اور مشکت اور ایسے وسائل اور ذرائع اور ریسورسز اختیار کیے جائیں کہ جس کے ساتھ انسان اس کیفیت سے باہر نکلے کیونکہ جب آپ بیمار ہوتے تو آپ کیا ہوتے ہیں ویک ہوتے ہیں تو بیمار شخص اکیلے کو ٹھیک ہو سکتا ہے بیمار کو کیا چاہیے ہوتی تیمارداری چاہیے ہوتی کیر چاہیے ہوتی مورل سپورٹ چاہیے ہوتی دعا چاہیے ہوتی یہ کہاں سے ملتی ہے اس کے پیاروں کی طرف سے تو جیسے روحانی امراض ہوتے ہیں جس میں سرے پر اس ٹاپ پر مرافقت ہوتی ہے دل کی بیماری اس کے لیے بھی کیا چاہیے ہوتا ہے ساتھی چاہیے ہوتے ہیں کیر چاہیے ہوتی ہے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے دعا چاہیے ہوتی ہے مومنوں کی ایک دوسرے کے لئے یہ ساری چیزیں چاہیے ہیں فَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ وَأَتَسِمُوا بِاللَّهِ وَأَتَسِمُوا بِاللَّهِ وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّسِيَ یہ جب کیفیت ہوتی ہے تو انسان پھر اس کیفیت سے باہر نکل آتا ہے پھر ہمیں ایک دعا بھی سکھائے گئی اللہم اینی اعوذ بکا من الهمی والحزنی والعجزی والقسلی والجبنی والبخلی دل عدینی وغلبت الرجال اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہے فکر اور غم سے ناتوانی اور سستی سے بزدلی اور بخل سے کرس کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے اب رنج کی کیفیت جوتی ہے اور اداسی کی اور غم کی ہم فیوچر کا حزن پاسٹ کا ماضی میں اگر کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی تو اس کے بارے میں انسان اپنے دل میں چوٹ لیے رکھے فیوچر کے بارے میں خوف زیادہ رہے شیطان ڈراتا رہتا ہے بہت ساری چیزوں سے یہ چیز انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہے پھر اس کے ایمان میں کمی آنے لگتی ہے شک کی طرف جانے لگتا ہے یہاں سے اور خرابیاں پیدا آنے لگتی ہیں جیسے آپ نے دیکھو ایک بیماری کہیں بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے تو اس سے نکلنے کے لیے اللہ ہی بس مدد کر سکتا ہے انسان اس سے باہر آئے دعا کرے عجز اور قسل عجز کیا ہے کہ انسان آجز ہے کمزور ہے اس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں یا سپورٹ نہیں ہے مورل سپورٹ یا کسی بھی طرح کی کہ وہ خیر کے کاموں کو ہارڈ ڈال سکیں اور اگر ارادی کی کمزوری ہو تو پھر سستی پھر سالہ والی بات ہے دلی نہیں چاہتا مرضی نہیں ہے پھر جبن اور بخل بزدلی اور بخل اگر انسان سستی کی وجہ سے کسی نیکی کے کام سے محروم ہے تو وہ جبن ہوتا ہے بزدل ہے اور اگر حب مال کی وجہ سے کوئی نیکی نہیں کر رہا صدقہ خیرات یا اور تو وہ بخل کی وجہ سے اس کی وجہ بخل ہے پھر دلائی دین اور غلبت الرجال اگر کسی کا ہم پر حق ہے اور وہ ہم پر چڑھائی کر رہا ہے تو وہ دلائی دین ہے اور اگر کوئی باطل طریقے سے ہمارے اوپر ہمیں ایکسپلائٹ کر رہا ہے یا زلیل کر رہا ہے تو وہ غلبت الرجال ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ہوتے ہوئے انسان وہ کام نہیں کر سکتا جو کوئی سے کرنا چاہیے انسان کی زندگی پر ایک ایسی بیچ کی زندگی ہو جاتی ہے کہ جس میں نہ ایمان ہے نہ تقوی ہے اور نہ ہی کوئی حاصل ہوتی ہے جب انسان اس اصلاحی پروگرام پر عمل کرنے والا ہو اور ان کیفیات سے اپنے آپ کو نکالے اگر پھر وہی بات ہے ایک طرف اللہ کی مدد اللہ کا ذکر دعا اللہ کی یاد دوسری طرف انسانوں کی سپورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ رستقفار اور غلطیوں کی ریالائزیشن اور صرف اندر نہیں باہر صرف باہر نہیں اندر دونوں طرف کی سلام جیسی چاروں جو خرابیاں یہ انٹرکنیکٹڈ ہیں کیا یہ اس لنے کا جو پروگرام ہے یہ بھی انٹرکنیکٹڈ ہیں یہ بھی انٹرکنیکٹڈ ہیں ایک فیکٹر مسئل ہوگا تو جزارٹ پورے نہیں آئے گی اور نای جب تابو جو ہے ایبری ٹائن جو ہم کرتے تو کیا ہر دفعہ ہمیں ایک ڈیفرنٹ لیفل پر ہوتے ہیں کیا ہمیں مزید غفتیاں نظر آنے لگتی ہیں اس میں جتنی زیادہ ہمارے اندر وہ شدید احساس نظام جتنا شدید ہوگا جتنا زیادہ ہم اس کو مان جائیں گے اسی لیول کی پھر اصلاح ہوگی اسی لیول کا پھر ہمارا علاج ہوگا اور میں مخلاص ایک سوال جب ہمیں دھوکہ ہے اپنے آپ کے بارے میں تو ہم جب کہتے ہیں ہم اللہ کے لئے خالص ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے لئے خالص تو وہ دھوکے کی سٹیٹ میں خلوص کی طرف جانج ہے کیا وہ قرآن حلف کرے گا جیسے اگلے والا سٹیپ حلف کرے گا قرآن کے ساتھ قرآن کے ساتھ یہ دو چیز کیونکہ آپ اگر غور کریں حیرت انگیز بات ہے اوپر منافقین کی صفات بتائیں بیچ میں ایمان والوں کو کہا گیا کہ کفار سے دلی دوستی نہیں رکھنی کیونکہ کمپنی کی وجہ سے بھی بہت سے نفاق کے جراسیم آتے ہیں اگر آپ ہر وقت ایسے لوگوں اٹھتا بیٹھتے ہیں جن کا اپنا ایمان درست یا جو کفر کے کلمات کہتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جراسیم صرائت کرتے ہیں پھر انجام بتایا گیا پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ اصلاح کا طریقہ ہے اور پھر آخر میں کہا گیا کہ دو چیزیں مطلوب ہیں ایک شکر گزاری پوزیٹیو ٹھنکنگ میں ہمیشہ شکر کو پوزیٹیو ٹھنکنگ کہ دیم کہ جب انسان پوزیٹیو لی دیکھتا ہے ہر چیز کو تو وہ اس میں شکر گزار بتا ایک سوال ضرور ضرور جتنے چاہیے سوال کریں جو آپ نے پہلے کام پر توبہ کریں اور دل اور زبان کا کوڈنیشن اور آپ کو جیسی یہ ہٹ کریں اگر آپ کسی کے ساتھ معاملہ کریں اور آپ اسی وقت معاملے تو اس میں ضروری نہیں کہ ان سے جا کے معاملے اس کے بعد اپنی اصلاح ہمیں کرنی ہے کہ مجھے آج کے بعد ایسی بات کہنی نہیں مجھے آہندہ میں ایسی کسی کی تعریف نہیں کروں گا کہ جو بالکل چھوٹ پر اور مبالغہ آرائی پر مبنی ہوں یا یہ کہ میں کسی سے ایسا وعدہ نہیں کروں گا کہ جو میں پورا نہ کر سکو کرنا چاہتا نہیں ایک طور ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں we want to do لیکن سمہا کوئی وجہ ہو جاتی ہے کہ نہیں کر پاتے that's something different اس میں آپ بھی مان لینے چاہیے کہ میرا پورا ارادہ تھا لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر میں یہ کام نہیں کر سکی اس صورت میں آپ دوسرے کے پاس جائیں ورنہ جس چیز پر گلٹ اور جیسے شروع میں بھی کسی نے کہا تھا نا کہ ہم نے منافقت میں کیا ریالائز کیا تو وہ ایک گلٹ اندر آتی جس چیز پر گلٹ ہونے لگے بس اس گلٹ سے باہر میکنے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اندر سینسر لگا رکھا ہے ایک ایسا نظام اندر رکھا ہے جو ایک ریالائز کرتا رہتا ہے اور پوراں بتا دیتا ہے کہ بیلس خراب ہو رہا ہے تو فوراں اس چیز کا علاج شروع کر دیتا ہے اور شکر بزاری کے بارے میں میں آپ سے پوچھتا چاہ رہی کی جیسے ہم ایسے اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمیں شکر ہے ہمیں نماز پڑھ لیا شکر ہے کھانا کھا کے شکر اللہ کا بھیجھیں گے اٹھتے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے تو اس کے اندر کس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ we are grateful اور we are happy یہ سب کچھ اس کی توفیق کی وجہ سے ہوا ہے اور credit goes to him لیکن اندر سے دل سے شکر گزار ہو رہے ہوتے ہیں بس وہ پھر وہاں بھی کوڈینیشن دیکھیں گے کہ میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں واقعی اندر بھی ہے صرف عادتا تو نہیں ہونا لیکن اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس پہ شکر ہے یہ کام بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا تو اس کے اندر دل سے آپ کہتے ہیں کہ میں شکر کر رہا اوپر وردگار کا گاڑی میں بیٹے کہا شکر اللہ درس ختم ہو گیا اللہ کا شکر گھر جا گھر جا گے کہا شکر اللہ کا چاہ پی لے اب نمال پڑی اب پھر شکر اس کا کیا مطلب آپ کے دل میں کیوں یہ خیال آتا ہے یہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ساتھ ایک connection کی علامت ہے جب ہارٹ کا connection جس کے ساتھ بھی ہوتا ہے کسی انسان کے ساتھ ہو تو آپ کو ہر وقت اس کا خیال آئے گا اور اگر اللہ کے ساتھ وہ connection ہے جی جی آبولی آبولی سستی جو کبھی بھی مجبوری سے بھی ہوتی ہے جسمانی بیماری سے ہوتی ہے نہیں اس کے ناماز آزان آپ آفیس میں ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ چاہر یہ پونٹ ریٹھے رہیں اب اگر اس مجبوری کو دول کریں گے تو پھر آپ میرے دیں میری چیزاری کہ دکھاوات نہیں ہو جائے آپ کو بتا ہے کہ آپ بتانا پڑے گا کہ آپ نماز پڑے گی نماز تو فرض ہے مجبوری سارے میرے میمبر ہیں وہاں ریکھو ہوگا کہ نماز پڑی جائے تو دکھاوے کے زمدنے میں تلی آئے گی دکھاوات ہے جہاں مرضی چاہے سڑک پڑو کہیں بھی ایک انام سو جاتی ہے تو فرض نہیں بلکل بھی نہیں اس کا تو آپ کی نیت کے ساتھ تعلق ہے کہ آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں یا آپ لوگوں کے نظر میں اچھا بننے کے لئے پڑھ رہے ہیں اس چیز کو ایسے بھی لے سکھے نا کہ فرض دکھا یہ بھی شیطان ہمارے دل میں ڈازتا دیکھو دیکھو شہرت ہو جائے اس لئے رہنے دو تو اس خیال سے فائٹ کرنا چاہیے نہیں میرے ایک ذمہ داری ہے کیا ہم اور ذمہ داری ادا کرتے وقت یہ سوچتے مجھ لگتا ہے نفاق بھی شرک کی ایک اس اگر آپ میں نفاق دنیا کے لئے میں سجدہ دو دو منٹ زیادہ کر لیا میں ایک منٹ کا سجدہ کرتی ہوں اور یہاں میری سہیلی آئی تو میں اس کے دکھاوے کیلئے سجدہ دو منٹ کر لیا تو میں نے اس سہیلی کو کیا اللہ تعالی کی ساتھ شریک کر لیا شریک کر لیا ریاکاری شرک ہی کی ایک قسم ہے اور دوسرا یہ جو آپ سوستی کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو بہت کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ دن میں کچھ اور خیال آجا دی اس وقت تو بندہ یہ سوچ تا غلطی ہوگی لیکن یہ کہ نیکس ٹائم کچھ خیال آجا پھر دوبارہ ہو سوکی لائف ٹائم سٹرگل ہے جیسے ہم نے کہا کہ آتا تو ہے نا کسی کسی بندہ آن اگر یہ خیال رکل جائے تو سٹرگل بھی ختم ہو جائے اور ہم پرشتے ہو جائیں انسان ہے اسی پر تو اجر یہی جہاد ہے اپنے نفس کے ساتھ نہیں لیکن don't show that you don't like be normal natural جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا آپ نے تائشہ سے کہا اپنے قوم کا بدترین شخص ہے لیکن جب وہ آیا تو آپ اس کے ساتھ بہت اچھی کریں اچھی طرح ملنے سے مرات جیسے ایک normal کسی کے ساتھ بھی ریلیشن ہوتے ہیں حضرت آئشہ حیران ہوئی کہ آپ نے کہا یہ بہت برا آدم ہے اور آپ اس کے ساتھ ٹھیک تھے تو آپ نے فرمایا کہ وہ انسان بدترین ہے جس بداخلاقی کے وجہ سے لوگ اس سے ملنہ جنہ چھوڑ دیں یعنی مطلب یہ تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ بداخلاقی کرتا ہوں اور یہ دوبارہ نہیں آتا میرے پاس تو میں تو اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوگی ٹھیک ہے نا تو میرے جو مثال دینے کا مطلب تھا کہ بعض وقت ہمیں جب کسی سے مطلب ہے ہم آپ کو اتنا یاد کرتے ہیں اور کبھی یاد کی نہیں یا کسی کو کہیں ہم آپ کو ہر وقت دعائیں دیتے ہیں کب دیتے ہیں ہر وقت خود کو پتہ ہر وقت کوئی نہیں دیتے ہیں کیا ضرورت ہے کہنے کی دوسرا شخص جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ہر وقت دعا دیتے ہیں اس کو تو شاید دو منٹ کے بعد بھول جائیں لیکن آپ کا تو لکھا گیا اور آپ نے اپنے زمیر کی خلاف ایک بات کی آپ اس جگہ ہر وقت کی وجہ اکثر کہہ دیں یا کوئی اور جملہ بول دیں جو سچا جملہ ہو اور ہم ان جیزوں کو عام طور پر آپ دیکھیں ریلیشنشپ کیوں خراب ہوتے ہم ایسی باتوں کی وجہ سے لوگوں کی ہوپس اتنی بلند کر دیتے ہیں لوگوں کو اتنا ہنچا وہ دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب پر لائیف میں معاملہ ہوتا وہ بلکل برعکس ہوتا عموما آپ دیکھئے کہ گھر کیوں ٹوٹتے ہیں یا مختلف لوگوں کے درمیان بہت سی اس طرح کی چیزیں کیوں آتی کی کہ وہ ریلیشنشپ جو ہوتے وہ سچائی کے اوپر بیسٹ نہیں ہوتے بلکہ دھوکے پہ بیسٹ ہوتے تو اس دھوکے سے اسلام ہمیں نکالنا چاہتے جازہ سبحانک اللہ و بحمد نشہد و لا الہ انت نستغفرک و نتوب لئے تو اسی دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ اللہ واللہ اکبر و لا حول و لا قوة الا باللہ الالی الازیم اللہ سلی على محمد و على آل محمد کما سلیت على ابراہیما و على آل ابراہیما انک حمید مجید اللہ مبارک على محمد و محمد کما بارکت على ابراہیما و على آل ابراہیما انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنيا حسنة و فی الاخرہ حسنة و قنا عذاب النار ربنا لا تزو قلوبنا بعد از هديتنا و هبلنا من لدن ك رحمة انک انت الوهاب ربنا هبلنا من ازواج نا و ذریات نا قر و جعلنا للمتقین اماما ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا تاقت لنا به واعف انا واقبر لنا و ارحم نا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين یا حیو جو خوبصورت بنا دے ہمارے دلوں کو ایمان کی زینت نصیب فرم یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرم یا اللہ صفیہ کی والدہ کی بخشش فرم ان کے اس کام کو ان کے لئے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ اس خر پر اپنی خیر و برکت نازل فرم جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرم یا اللہ ہماری یہ آج کی مجلس ہمارے حق میں حجت بنے ہمارے خلاف حجت نہ بنے ہمیں سچا ایمان نصیب کر دے ہمارے اندر سے غفلت سستی دکھاوا ریاکاری اللہ ان ساری برائیوں کو ہم سے دور کر دے یا رب العالمین ہمیں اخلاص نصیب فرما اپنے ساتھ مضبوط تعلق کی توفیق اتا فرما ہمیں نیک ساتھی اتا فرما صالحین کی صحبت اتا فرما یا اللہ تو ہماری زبانوں کو سچا کر دے ہماری نمازوں کی اصلاح کر دے ہمارے دلوں کو ہدایت دے دے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك اے دلوں کو اُلٹ پُلٹ کرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر جمع دے اللہ اَنَّا نَعُوذُ بِكَ ورآفیت نصیب فرمان رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُ الْعَلِيمِ وَتُبْعَ لَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّبَّابُ الرَّحِيمِ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَى أَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَأَلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا ارْحَمُ الرَّاحِمِينَ الْاہِي آمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ وَاللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْبِرُكَ وَلَتُوبُ إِلِهِ السَّلَامُ عَلِيكَ وَاللَّا إِلَّهِ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بطن پر کلک کریں بیل کے آئیکون پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی موڈسل نمائ Estado